موسیقی 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 تھی وہ چیز وہ تھی 2000 کی ایک جینز کی پینٹ ایک جینز کی پینٹ 2000 کی اور آپ کو لگا کہ فنکاری لگ گئی آپ کے ساتھ لیکن پھر میں نے لینی تھی میں اپنے اوفیس ہی تھا وہیں پر آیا تھا پارسل دینے کے لیے تو میرے مینجر ساتھ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی نا یہ چیز ہم بالکل بھی نہیں دے سکتے اس کی پیمنٹ مانگ رہے تھے وہ ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی پیمنٹ ابھی نہیں کی تھی پیمنٹ آن ڈیلیوری تھی کیش آن ڈیلیوری تھی اسی لیے بچہ تو ہوگئی تھی 200 روپے صرف ڈیلیوری کے دیئے تھے واقعی 1800 میرے بچ گئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے پاس وہ پینٹ آئیں تو وہ بلکل ایسے تھی جیسے کہ یوزد ہوتی ہیں لندے کی ہوتی ہیں اور اس طرح کی اکثر فنکاری لوگوں کے ساتھ لگتی رہتی ہے اور لوگوں کے جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ کا ان کا تجربہ کیسا رہا ہے میں ساتھ ایک خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اچھا آن لائن شاپنگ اکثر لوگ کرتے ہیں اور بڑا شاک رکھتے ہیں آپ کیسا شاک رکھتے ہیں ڈیٹ اس پیٹر اچھا سامان دیتے ہیں اور فیشن ہیٹ کرتے ہیں اچھا سامان کیسے جب تصویر میں چیز دکھاتے ہیں آپ کو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہے سیم وہی ہوتی ہے یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ چیز کچھ اور نکلا ہے ہمیں تو بیتر ہی میری شوز ان جاگرز ان شرس اچھا سامان دیتے ہیں کون سی سائٹ کے ساتھ آپ کا اچھا تجربہ سامان میرا میاں مگواتے ہیں آپ کے حضبن مگاتے ہیں آپ کو اس کا نیپ نئے کیڑزن ہزبن کیا لگتا ہے آپ کو کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے یا جا کر چیز اس کو پسند کر کے لینا چاہیے دونوں کرتے ہیں دونوں کا رہت دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ تجربہ بہت اچھا رہا ہے اور کبھی کوئی ایسی فنکاری نہیں لگی ہے جس کے بعد ان کو مایوسی کا سامنا کرنا کر رہا ہو آگے چلتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا ہے سواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتی ہیں ہاں جی بالکل اچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ فنکاری لگ گئی لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی بہت بڑی فنکاری لگ گی میں اپنے بھائی کی شادی کے لئے سوٹ آرڈر کیا تھا تو منگو آیا کچھ تھا اور نکلا وہ کچھ اس کی فیبرک بھی بلکل ہی جو انہوں نے بتائی تھی وہ نہیں نکلی اور اس کا اوپر جو کام بغیرہ تھا وہ بھی تو بہت زیادہ غصہ آیا اس بات پہ کہ وہ اچھی چیز نہیں تھی انہوں نے جو انہوں نے پھنچ آیا تو یہ تو میرا بہت بڑا ایکسپیرینس رہا اس کے بعد میری توبہ میں رہی تو کیا کتنا غصہ آیا کیا خیاب نے بہت زیادہ غصہ آیا ہمی سے بہت زیادہ ڈان کھائی کتنے پیسے دائے کر دیا بس کتنے تک کی چیز تھی میں نے 5,000 کا آرڈر کیا تھا سوٹ تو انہوں نے ڈیلیوری چارجز بھی 250 لئے اس پر لیکن پھر بھی وہ اور ایک چیز نے مجھے ملی جو میں نے مانگی تھے ملے جی ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بڑا برا ہوا ان کے بھائی کی شادی تھی اور جب یہ چیز انہوں نے خریدی پانچ آر کا سوٹ آرڈر کیا لیکن وہ سوٹ جو ہے وہ آرڈر ہونے کے بعد کچھ اور ہی نکلا فیبرک بھی گھٹیا تھا چیزیں بھی خراب تھی ان کا سارا موڈ خراب ہو گیا ان کا فنکشن بھی خراب ہو گیا والدہ سے ڈانڈ بھی پڑی یہاں پہ اور خواتین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتی ہیں نہیں ہاں neafs آپ من سے کون کرتا ہے آپ کرتی ہیں آن لائن شاپنگ ہیں انہوں نے کی نہیں اس لیے ان کا اتنا تجربہ نہیں کسی اور کے جانب چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے اون اللہ ان کچھ منگوایا تو ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے ساتھ بہت مزے کا تجربہ ہوئے آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسی یہ بہت زیادہ ہم نے ایک ساتھ منگوایا وہ اتنا گھٹیاں نکلا اور جبکہ وہ بہت اچھا نظر آ رہا تھا اور مہنگا بھی بہت تھا اور بہت گھٹیاں نکلا ایسے جیسے چھوٹی بہن دکھا کے بڑی بہن جو اس نہیں پیاری نہیں اس کا رشتہ دینا پیاری چیز دکھا کے ایسے چھوٹی بہن دکھا کے چھوٹی بہن کے رشتہ دے دیا اور سیٹ کس چیز کا تھا وہ جو بیٹ شیٹوں کا تھا اور اس کے علاوہ جولری ہم نے آرڈر پر مگوائی تھی اور یعنی بہت زیادہ ہمارا بیڈ ایکسپیرینس رہا تھا سر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب جولری مگواتے ہیں تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ بہت بڑی سی ہے آتے وہ کچھ تنی چھوٹی سے نکلاتی کہ ایسا ہوتا ہے اور دور سے بیسے لگتا ہے وہ شائن کر رہی ہے اور وہ بہت شائنی ہوتی ہے جب وہ آتی ہے تو وہ پتھر بھی عام سا ہوتا ہے بلکل حاصل نہیں ہوتا کیا کہنا چاہیں گی ایسے لوگوں کے بارے کیا کہنا چاہوں گی بس پاکستان ہے دو نمڑی بہت زیادہ ہر چیز میں کرپشن ہے حکومت عام سے لے کر حکومت ساڑے کرپٹ ہیں تو آن لائن والی چیز کا فائدہ اڑھاتے ہیں وقت تو بچتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں سارے کیا کہنا چاہیں گی آئندہ توبہ کر لیے اب نہیں کریں گی اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہم نے نہیں کی اب بازار جاکے شوپنگ کرنے کو ترجیح دیتی ہیں ہاں تقریباً جو ہے وہ ٹھوک بجا کے ہر چیز ہم اپنی پسند سے لیتے ہیں اور پیسے بھی ہم بارگیننگ کے لاتے ہیں آن لائن میں تو بارگیننگ بھی لیتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب یہ بازار میں جاتی ہیں تو یہ آرام سے ٹھوک بجا کے چیزوں کو لے لیتی ہیں وہاں پہ ان کو بارگیننگ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہیں آن لائن میں یہ بارگیننگ نہیں کر سکتی ہیں اور ان کو آن لائن شاپنگ کا تجربہ بلکل بھی اچھا نہیں لگا آگے چلتے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا بچیوں کے ساتھ بھی ایک تجربہ ہوا ہے اس کو جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جی ہم لوگ انہیں برشیس مانگ آئے تھے اور پہل تو بہت اچھے لگ رہے تھے کہ جب انہیں مانگ آئے تھے تو وہ سارے ایکی سائز کے تھے اور ایکی شیئپ میں تھے کوئی آدھا مختلف شیئپ نہیں تھی تو بہت بڑا تجربہ رہا تھا اور یہ برشیس کتنے تک کے تھے برشیس فور ہنڈرڈ کے تھے دسکاؤنٹ پر تھے دسکاؤنٹ پر تھے تو پھر غصہ چڑھا جی زیادہ چڑھا کے پاپ کو دیکھتی ہو کے پاپ کو سنتی ہو کورین بینڈ ہے نہیں نایی ان کے کارڈز بھی کہتے ہیں کہ جب آتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ بہت سارے کارڈز ہیں لیکن وہ صرف ایک سنگر کے بچے کہ ہی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بچوں کو بڑی مایوسی ہوتی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا نہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہیں اچھا ان کے ساتھ بھی پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ایک مرتبہ ہماری ماما اپنا سوٹ مانگ آیا تھا تو وہ بہت خراب آیا تھا تو پہلے لوگ نے ہم کو بہت خراب آیا تھا اچھا ہمیں بہت گستہ آیا تھا ماما کو پیسے سارے زائے ہو گئے تھے وہ ڈانٹا تھا ہمیں اس میں کیا گربر تھی ماما کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں کپڑا بہت گندہ تھا وہ جب ہمیں دیکھا تھا تو کپڑا بہت اچھا لگ رہا تھا تو دوسرا بھی تھا کپڑا بہت گندہ ہویا تھا اس کا ماما کو بہت گستہ آیا تھا کہ پیسے زائے ہو گئے ہیں ماما کو بہت گستہ آیا تھا آگے چلتے ہیں کسی سے جانتے ہیں میں ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان لائن شاپنگ کی ہے کبھی جی بلکل کی ہے کیسا تجربہ رہا بہت بیکار چاہ کیا ہوا کیا تھا اس میں یہ ہے فیس بک میں میں نے پیچ دے گا وہ جیکٹ وغیرہ مل لیتے وہ حساب سے تو وہ جب میں پوچھا اس کی جو ریٹر نا ایک شہر کا جا ساڑھے پانچ ہزارہ وہ یہ مجھے مل لیا تھا آن لائن بے رہا ہے 2400 کا دو شہر جب میں نے مانگوائے بلکل کام کی نہیں تھی اور بچوں کی شہر بھیجی تھی اور میں نے ایک سال مانگوائے تو وہ کافی بچوں کی شہر آئی تھی سب پیسے ویسے بیکار گیا پھر میں نے ایسی پیک دیا پیک دیا کافی بار ہوئے ایک بار نہیں ہوئے کسی سے بھی ہوئے کسی سے بھی ایسے ہی ہوتے جیکٹ جو رہا مانگوائے تھا اس کو شہر دیئے گا جیکٹ کی جگہ بہت بہت برا تجربہ ہوا اور جب ان کے کزن نے اپنے لیے شرٹس مگوائی تو شرٹس کی جگہ جیکٹس مگوائی تو جیکٹس کی جگہ پہ شرٹس آگئی یہاں پر کچھ خلاتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی کیسا رہا تو دربہ آپ کا اونلائن شاپنگ کا کبھی کی ہے جی ہاں بالکل ہم نے اونلائن شاپنگ کی ہے کئی دفعہ اچھا بھی رہا ہے تجربہ اور کئی دفعہ برا بھی رہا ہے کیونکہ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ فراڈ کر دیتے ہیں فراڈ اس طرح کر دیتے ہیں دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں اور پھر اس طرح ہے کہ ہم پیکٹ کول کے دیکھ بھی نہیں سکتے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے پہلے پیمنٹ لے لیتے ہیں بعد میں جب ڈیلیوری آتی ہے تو وہ دھوکہ ہوتا ہے اکثر اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ خلاتین کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے گھر میں انہوں نے مانگوایا بھی نہیں آنلائن کا پیکٹ آ گیا بچوں نے پیمنٹ کر دی بعد میں پتہ لگا یا تم نے مانگایا ہی نہیں تھا دھوکہ ہو گیا فنکاری لگتے ہیں ایسا خیر میرے ساتھ تو اس طرح نہیں ہوا لیکن میں نے ایک دفعہ مانگوایا تھا تو اس کے بعد میں نے یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلین کریں تو ہم آپ کا جو ہے نا واپس کر لیں گے اور پھر دوبارہ جو ہے آپ کو چینج کر کے دے دیں گے تو ایسے بھی کر کے دیکھا ہے کمپلین کر کے دیکھئے لیکن وہ کوئی رسپونس ہی نہیں دیتے ہیں اس کے بعد جب ایک دفعہ کر لیں تو وہ پھر غائی بھی ہو جاتے ہیں کوئی فون نمبر نہیں کوئی ویب سیٹ نہیں کوئی کچھ نہیں بورا تجربہ کیا تھا کہ میں نے دو چار دفعہ میں نے ٹاپس وغیرہ مانگوائی ہیں پینٹیں وغیرہ مانگوائی ہیں جینز وغیرہ لیکن اس کا تجربہ سرہا رہا ہے کہ میں نے مانگوائے ٹاپ وغیرہ تھے لیکن انہیں اتنے گھٹیا ترین کے اتنی گھٹیا اس کی قوالیٹی وائز جو تھے وہ ٹاپ وغیرہ آئے اور نہ پہنے کے قابل نہ کسی کو دینے کے قابل نہ وہ میں نے خود یوز کی ہے اور وہ پھر ایسے ویسٹ گئے کیا پلان کیا کہ آپ آئندہ کبھی آن لائن چھوپنگ نہیں کروں گی نہیں آن لائن چھوپنگ اس طرح کہ جہاں سے سنے کہ یہ چیز اچھی آ رہی ہے یہ ویب سیٹ اچھی ہے یہ جگہ تھی آپ یہاں سے آن لائن کروا سکتے ہیں تو میں نے کئی جگہ ایسا بھی کی ہے دراز ہے دراز میں بڑی اچھی ہوتی ہے آن لائن چھوپنگ وہاں سے میں نے رنگ لائٹ وغیرہ مانگوائی ہے میں نے اپنے ٹاپس وغیرہ مانگوائی ہے کافی چیزیں مانگوائی ہے تو اچھا تجربہ بھی رہا ہے دراز کا اچھا تجربہ ہے اچھا آپ کا تجربہ کیسا رہا آن لائن میرا ایک دفعہ تو بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا کہ میں نے شرٹس مانگوائی تھی چار شرٹس مانگوائی تھی لیکن وہ دکھایا کچھ اور کہہ لے کہ دکھایا آسمان نکلا زمین بلکل اپنے دکھایا آسمان نکلا زمین اچھا اس کو کیسے اور مجید کا ایکسپلے میں نے اس کو کمپلین ان کو کی تو انہوں نے اپنا نمبر یعنی بلوک یعنی میرا نمبر بلوک کر دی آہو ناو یہ کونسی سائٹ تھی اپنے کوئی فیشن ٹرینڈ کے نام سے کچھ تھا برینڈ اس کے بات پھر باقی جو ہے یہ باقی برینڈ جو واقی ریل برینڈز ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا ایکسپینس رہت کیا کیا نا چاہیں گی ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو بلوک کر دیا یا انہوں نے آپ کے ساتھ اس طرح چونہ لگایا ان کے لیے کیا میسیج لوگوں کو دینا چاہیں پاس ان کے لیے یہی کہوں گی کہ ظاہر ہے سب جو ہے اپنے روزی جو ان کی جو یہ حلال کمائی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے فورٹ نہ کیا جو اور اگر وہ آپ کے ساتھ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان کا جو ہے اس پر قائم جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ٹرسٹ کیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب میں یہ چیز لینا چاہ رہا ہوں پیسے بھی دیا ہے اس نے پیمنٹ بھی کیے لیکن اس کے بعد بھی آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کو چیز کوئی اور دکھا کر کوئی اور بھیج رہے ہیں انہوں نے بہت تاری چیزیں مگوائیں انہوں نے شرٹس مگوائیں ان کی کالٹی اتنی خراب تھی وہ اتنی گندی تھی کہ ان کو دکھ ہوا کہ انہوں نے کسی اچھے برینڈ سے کیوں نہیں مگوائیں اور کہیں اور سے کیوں نہیں ایک بریک کے جانب چلتے ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے چونہ اور فنکاری لگی ہے آن لائن شاپنگ میں سٹے ٹیور ویلکم بیک ناظرین یہاں پر موجود ہے ایک نوجوان جی کیا ہوا آپ کے ساتھ آن لائن شاپنگ میں نے دراز سے مگوائی تھی ایک جیکیٹ وہ جیکیٹ کا کلر بہت تھی ملک کے ڈارک تھا بہت اچھی کوائلٹی کی مجھے لگ رہی تھی اور پرائز بہت مناسب تھی میں نے جس ٹیم وہ میں نے مگوائی مجھے بندہ دے کے گیا میں نے جب بعد میں دیکھا تو وہ سمجھ لوگے آسمان دیکھا زمین میں جیسی چیز نہیں گئے اس جن کے بعد میں نے کبھی آن لائن کوئی چیز نہیں گئے اس میں کیا نکس کیونکہ پانچوں گنیاں برابر نہیں ہوتی ہیں اگر ہم پینٹ لینے جاتے ہیں پیس سے یہ شادمان مارکٹ سے پیس کی جو پینٹ ہوگی اس کے کلڑ میں اور شادمان کی پینٹ کے کلڑ میں ہوگا دونوں ایک ہی اس کو جب آپ واش کریں گے اس کے بعد آپ اس کا رسیلٹ پہتے ہیں اچھی جیس کی ہوگا میں پیس سے پرچیز کرتا ہوں پیس کے ماشاءاللہ ایکسپنسی ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں آپ کو دکھ ہوا بہت کتنا نقصان ہوا وہ 3500 کی پرائز آ رہی ہے ٹوٹل اونہ نے میں سے 28 لیا تھا ٹھائیسو رو پہ نقصان ہو گیا اسے کیا کیا آن لائن شاپنگ سے طعبہ کر لی میں نے دراز کی اپی ڈیلیٹ کر دی میکا فائد اپنے گھتے میں آ کر اپی ڈیلیٹ کر دی کہ جو مجھا 200 کا چونہ لگا ہے نیکس ٹائم میں غلطی سے بھی ان کو کوئی آرڈر نہ دے سکوں آگے چلتے ہیں اور نوجوانوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک کاتون موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ میں کیا فنکاری لگتی ہے آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے ساں I have very bad experience during the آن لائن شاپنگ because I buy one dress اور جو انہوں نے آن لائن دکھایا وہ ٹوٹلی چینج تھا اور پھر انہوں نے بولا کہ یہ جی اپن ابھی نہیں آپ کر سکتے یہ بات میں آپ اپن کریں گے اور جی ریٹرن ہے اس کے بعد کون ان کو دوبارہ سے کال کرے کوئی سیف کرے یا نہ کرے لیکن وہ مجھے ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اپنی کام والی کو دینا کام والی کو دینا پڑا کیا فرق کیا ستاف اتنا راف تھا بلکل یہ روٹین میں اگر آپ کسی مارکٹ میں جائے تو وہ جو نیچے بڑے ہوتی ہے سوٹ وہ تھے تو بندہ آپ کیا کرے وہ بندہ پین تو سکتا نہیں ہے اسی لیے پھر مجھے اپنی کام والی کو دینا پڑا یہ تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوا کہ آپ کو اپنے لیے اتنی پسند سے خریدا وہ سوٹ اپنی میٹ کو دینا پڑا تو کیا کہنا چاہیں گے کتنا نقصان ہوا اے سچ تو نے ٹوٹھ خوزن میں نے پی کیا تھا اس سوٹ کا تو وہ میرا فرسٹ ایکسپریئنس تھا لیکن ویری بیڈ ایکسپریئنس تھا جس بکوز اوپ تیٹ ابھی تک میں نے نیکسٹ کوئی ایکسپریئنس ایس سچ نہیں کیا کہ میں اونلائن چھوپنگ کروں اونلائن چھوپنگ کریں ان کا اونلائن چھوپنگ کا بڑا بڑا تجربہ رہا ہے کچھ خویتین یہاں پہ اور موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں اچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے میرے ساتھ ایسے ہو باکہ میرے چھوٹے بھائیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے کچھ بھی جو آنلائن چھوپنگ کر دو اس نے ٹی شرٹس تھا اور جینس بغیرہ تو اس کو ہم نے آرڈر تو کر دیا تو لیکن وہ سب کو جب ہم نے اس کو پارسل کو کھولا تو اس میں سارے لندے کا کپڑے تھے لندے کا کپڑے کا بڑا زور دیا جا رہا ہے لندے پہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں بڑے کپڑے ہوتے ہیں نہیں دیکھیں اور پھر جو آنلائن ہم لوگ اتنے ایکسپینسیو آرڈر کر رہے ہیں تو پھر ان کا کیا فائدہ اس چیز کا کیا فائدہ اگر ہم ہمیں آنلائن بھی وہی چھائیے ہاں جی تو میں پہنے ہوئے ملے تو پھر تو یہ ہی ہے کہ ہم وہی سے پرچیز کرنے اگر ہمیں ایسے ہی کرنے تو پھر ہم خود سے لندے میں جو اچھی ورائٹی بھی ہوتی ہے پھر ہم خود سے لے لے پھر وہ ہاں وہ سا وہ پھر سائز بھی نہیں تھا وہ سارے رف اور ڈیمیج تو وہ جب انہوں نے کھولا وہ تو ان کو تو بڑا غصہ آیا نہ نقصال وہ ہمارا 5,000 پہ کری پہ نہ غصہ آیا بہت زیادہ بہت اگر وہ اس ٹائم پہ رک جاتا وہ تو وہ بچ نہیں سکتا کیا کرتی ہیں آپ اس کے ساتھ میں تو اس کو پکڑ کے پولیس نہیں دی رہتی جو پیچھے والے ہیں بہت ہے انہیں بتایا جائے کہ آپ لوگ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فراوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو خود سے اس کو مارنے کا موقع دیا جاتا آپ کیا کرتی ہیں اوہ نو تو میں مارتی ہی میں نے تو مارنے ہی کیسے مارتی ہی میں اس کو نہیں مارتی میں اس کو اتنا ضرور بولتی کہ پرامیریا یہ جو ہے آپ اس کو یہاں پہ چھوڑ دو یہ یہی کے کام ہے آخرت کے باری میں سوچو جو ہمیشہ چلنے والا ہے تو یہ چار پانچہ زار کی کوئی اکات نہیں ہے تو اٹلیسٹ آپ کو یہ سوچنا چاہیے پاکستانی قوم بڑی فراوڈ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم وہ بڑی فراوڈ قوم ہے اور مختلف آراہ ہمیں مل رہی ہے دوسری خاتون کا کہنا ہے کہ پاکستانی قوم فراوڈ بالکل بالکل آئیم نوٹ اگری ویڈاٹ بکوز بلنا نیشن مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی قوم بہت اچھی ہے چند ایک لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے پاکستانیس کو اسی طرح ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ زلیلو خوار نہیں کر سکتے لیکن اون لائن چھوپنگ کا میرا ایک اور ایکسپیرینس ہے میرے برادر انلا نے ٹی شیٹس چھو تھی وہ بائی کی تھی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا ایکسپیرینس ہے میں نے اس کو بتا دیا تھا اس نے اس بندے کو جانے نہیں دیا اس نے کہا رکو میں پہلے کھول کے دیکھوں گا جب اس نے اپن کی تو ایک تو بلکل فری سائز تھے وہی جو لندے والا مال ہوتا ہے وہی تھے تو پھر اس نے کیا کیا اس بندے کو بولا کہ میں نے تو یہ یہ چیز مگوائی تھی آپ مجھے یہ دے رہے اس نے اس کو جانے نہیں دیا پیسے بھی نکلوائے اس کی پٹائی بھی کی اور میرے خیال سے اسی طرح کرنا چاہیے تب ہی یہ مانونا ختم ہوگا ادر وائس ہر بندہ فول بند کر رہے ہیں یہاں پہ یہ بھی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ سائیڈ سے خائب ہو جاتے ہیں یا بلوک کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کمپلین کرتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے یہی تو ریزن ہے کہ موسٹلی جو فیمیلز ہیں وہ تو فول بنتی بنتی ہیں وہ تو میل تھا اس نے اس کو پکڑ لیا لیکن فیمیل جو ہے وہ اب وہ کسی میل کو روک نہیں سکتی تو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ اگر فیمیل ہے تو میں تو یہی ان کو مشورہ دوں گی کہ نیکس ٹائم جو ہے نا اون لائن چھوپنگ نہیں کرے آپ خود جائے مارکٹ جائے اپنی پسند سے اپنے سائز کے مطابق بائے کریں کیا وجہ ہے کہ خواتین کے ساتھ اون لائن چھوپنگ میں بہت جونا لگتا ہے یہی ریزن ہے نا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اوندہ سپورٹ آپ اپن نہیں کر سکتے ہمارے جانے کے بعد اپن کرنا ہے اس کو جو ابھی وہ لے کر آتے ہیں جو ابھی بائے کیا ہوتا ہے اس کو اوندہ سپورٹ آپ اپن نہیں کر سکتے لیکن جب بعد میں دیکھنے ہو تو چیز وہ ہوتی نہیں ہے تو پھر بھنگا فیمیل کو ہم کہتے ہیں ہم دوبارہ کال کریں دوبارہ سے ان کو بلائیں تو اسی وجہ سے یہ ریزن ہوتا ہے کہ فیمیل پھول بن جاتی ہیں جبکہ میلز جو ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں یا پتائی وغیرہ بھی کر لیتے ہیں خاتون موجود ہیں یہاں پر ان سے بات کرتے ہیں آپ کرتے ہیں آن لائن چھوپنگ جی جی کیا لگتا ہے آپ کو کہ آن لائن چھوپنگ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے یا دکانوں پر جا کر شاپنگ کرنا زیادہ چھے کرونے کی وجہ سے تو پھر گھر پہ ہی آن لائن چھوپنگ کرنا ہے بہتر ہے کیا چیز آپ نے چھوپنگ کے لیے منگوائی ہوتا ہے مشین بیٹ شیٹ اور اچھا تجربہ رہا آپ بس صحیح رہاں بہت اچھی چیز نہیں ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ چیز دکھا کر کچھ اور بیش دیتے ہیں یا وہی چیز ہوتی ہے سیم تو سیم نہیں نہیں سیم تو سیم وہ چیز نہیں ہوتی کیا کہنے چاہیں گے لوگوں کو اس سلسلے یہی کہ مطلب آن لائن جو چیز دکھاتے ہیں وہ سیم تو سیم وہ چیز نہیں ہوتی اس کے علاوہ کچھ اور ہی ہوتا ہے آپ کرتی ہو آن لائن چھوپنگ نہیں پسند آتی ہیں چیزیں وہاں پر بچوں کی چھوٹی چھوٹی جیولری میک اپ وغیرہ دل چاہتے ہیں لینے کو دل تو بہت کرتے ہیں لیتی کیوں نہیں شوک نہیں ہے شوک نہیں ہے بہی ان کا کہنا ہے کہ دل تو کرتا ہے لیکن شوک نہیں ہے یہ دونوں باتیں کچھ ملی جولی ہیں کہ ان کے ساتھ فنکاری کہاں کہاں لگ رہی ہے شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آن لائن چھوپنگ میں کیا ہوا آپ کے ساتھ آن لائن چھوپنگ میں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ فراد کرتے ہیں مگواتے جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ چیز دیتے نہیں ہیں ایک میڈم ہے انہوں نے مگویا ہے ایک سوٹ مگویا ہے تجراز ڈوٹ پیکے والوں سے انہوں نے ایک سوٹ مگویا ہے سات ازار مالیت کا جب وہ پوسٹ میں دینے آیا وہاں پہ ڈلیوری تو انہوں نے میڈم نے پارسل اوپن کیا اس میں سے پاکستان کا جنڈا نکلا سات ازار میں یعنی کہ وہ جو سور والا جنڈا تھا وہ سات ازار میں انہوں نے دیا جو سوٹ انہوں نے مگویا تھا وہ ڈلیوری نہیں فرسٹ اپریل تو نہیں تھا اس دن نہیں نہیں فرسٹ اپریل نہیں تھا جو ٹین کے معاملہ آتی تھے اس میں اس طرح سے کیوں کرتے ہیں آپ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ پیسے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے جب مجھے کلیم کرتے ہیں تو بعد میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ بندے نے کہاں کلیم کرنا ہے تو یہ ہے کہ پیسے جو ہے نا بٹورنے کا یہ فراود ہے چونہ لگا کر چلے گا ہے آپ کے ساتھ اپنے باتی طور پر کبھی ہوا نہیں میں ایسی ایک ہرکتے نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ فراود کرتے ہیں اس لئے میں آن لائن شوپنگ نہیں کرتا انجا کہنا ہے کہ یہ ایسی ہرکتے نہیں کرتے ہیں ان کے ایک عزیز ہیں ان کے ساتھ یہ کسٹا ہوا تھا کہ انہوں نے جوڑا مقبائی اور بعد میں اس پارسل کے اندر سے پاکستان کا جھنڈا نکلا اور یہ بہت ہی عزیب و غریب سی بات ہے تو بالکل ہی کسی کے ساتھ مزاق کرنا چونہ لگانا اور فراود کرنے والی بات ہو گئی ہے ایک شہری ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ہمارے شہر کے رکھوالے بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں آن لائن شوپنگ کیے کبھی آپ جی ایک دو دفعہ گسپیرینس ہوا ہے میرا اور میرے خیال سے اچھا گسپیرینس ہوا ہے میرا تو اچھا کیا چیز مگوائی تھی میں نے ایک دفعہ تو پینٹ شرٹ مگوائی تھی اور ایک دفعہ میں نے وہ واج مگوائی تھی آن لائن تو وہ ماشاءاللہ میری قسمت اچھی رکھ اچھی آگئے لیکن لوگوں سے کیا فکتے ہیں لوگوں سے سنا ہوتا ہے کہ دھوکھئی کرتے ہیں ایسا ہوتار ہی ہے دکھاتے کچھ ہوا رہے ہیں اور بیٹھتے کچھ ہوا رہے ہیں لیکن ایسا میرے ساتھ تو نہیں ہوا اگر کسی برینڈ کی اچھی سی ویب سائٹ سکتے لیں تو اچھا ملتا ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی ان نون سائٹ سے چیز مگاتے ہیں اس کو اوائیڈ کرنا چاہیے ان نون سائٹ سے اوائیڈ کرنا چاہیے جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہوتی ہے یا ان کو پیج ہوتا ہے وہاں سے جو ہم آٹر کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں فنکاری کرتے ہیں چونہ لگاتے ہیں چیز کوئی اور دکھا کر کوئی اور چیز بیش دیتے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان لوگوں میں اصل میں وہ اپنی جو ہے جو کہتے ہیں پروریش وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے باقی فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا کتنے عرصے بعد وہ چلا لیں گے پیسہ جو دھوکے سے کماتے ہیں تو آئی ٹھنک نہیں کرنا چاہیے ایسے بری بات ہے ایک بڑا امیج جاتا ہے بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا امیج جاتا ہے اور یہاں صرف وہ اپنی پروریش کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس فائملی سے تعلق رکھتے ہیں تو بینگا مسلم بینگا پاکستانی ہمیں کبھی بھی لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں کرنا چاہیے میں اگر اپنے بارے میں بھی یہ قصہ سنا ہوں تو میری ایک کزن کے ساتھ اکثر یہ واقعہ ہوا ہے کہ پوسٹ آفیس والوں نے ان کو اکثر اوقات جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مختلف جگہوں سے پارسل بھیجا اور وہ پارسل جو ہے اس نے نہیں منگوایا تھا وہ گھر پہ موجود نہیں تھی فیملی نے سمجھا کہ انہوں نے ہی منگوایا ہے اور ٹھیک تھاک مالیت کے وہ پارسل تھے اور اکثر اوقات اس کو بھی ٹھیک تھاک چھونا لگ گیا پاپا بچاری بیروز کے بعد پولیس کے آگے پیجھے پھر رہی اور دھکے کھا رہی ہے تو میرا خیال میں ہم سب کو یہ پریکٹس رکھنی چاہیے کہ ہم نہ تو خود کسی کے ساتھ فنکاری لگائیں اور نہ ہی ہمارے ساتھ فنکاری لگیں خواتین کے ساتھ یہ فنکاری بہت زیادہ لگتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ ضرور سمجھ آیا ہوگا کہ آن لائن شاپنگ کے لئے بھی ہمیں دھرہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ سے چیزیں منگوا رہے ہیں اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اس اپیسوٹ کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ